اسلام علیکم لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو گائیڈ کیا تھا کہ آپ کس طرح سے بیسک میتومیٹکس کو کور کر سکتے ہیں پنجاب پولیس کونسٹیبل اور ٹریفک اسسٹینٹ ریٹن ٹیسٹ کے لیے تو آج کس ویڈیو کا ٹوبک ہے کہ ہم نے انگلیش اور اردو کی پریپریشن کہاں سے کرنی ہے اور کون سے ٹاپکس کور کرنے ہیں تاکہ ہمارا پنجاب پولیس کونسٹیبل اور ٹریفک اسسٹینٹ ریٹن ٹیسٹ دوہزار چوبیس جو ہونے والا ہے اس کو کور کیا جا سکے تو میں آپ کو بتاؤں اگر ہم اردو کی بات کریں تو اردو میں اردو اور اردو گرامر یہ دو پورشنز ہیں جہاں سے سوالات بن سکتے ہیں ٹھیک ہے اردو سے زیادہ تر نہیں پوچھا جاتا اردو گرامر کو ہی فوکس کیا جاتا ہے اردو گرامر میں جو الفاظ متضاد اور مترادف پوچھے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ گرامر کی بات کریں اردو کی تو اس میں کافیہ رضیف مکتہ مطلع اور مسدس اس کے علاوہ جو ہے نا اور فکونیت لقب یہ چیزیں ہیں جو آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں ریٹن ٹیسٹ میں تو اس کا بھی سلوشن ہے میرے پاس جو لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ نا اردو کی تیاری کہاں سے کریں انہوں نے چینل کو دیکھا ہی نہیں ہے اگر آپ اس چینل کو دیکھیں گے نا ویڈیوز میں جا کے تو سکرول کرتے جائیں نیچے آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی جیسا کہ بیسک میتھمیٹکس کی ویڈیو بھی پڑی ہوئی ہے اور اردو گرامر کی بھی پڑی ہوئی ہے جس میں یہ سارے آپ کی کہنے سے پہلے ہی میں آلریڈی یہ ٹاپکس کور کر چکا ہوں تو آپ جائیں ان ویڈیوز کو دیکھیں ان سے ہیلپ لیں آپ کو اور کسی نوٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ٹینشن آپ کی ختم ہو جائے گی آپ جا کے وہ ویڈیو دیکھیں گرامر کے بارے میں اس میں میں نے سارے ٹاپکس کور کر دی ہیں آپ اس کو دیکھیں اس کے نوٹس بنائیں اپنے پاس لکھ لیں اگزیمپل سے اس کو تیاری کریں اس طرح سے یہ ٹاپکس اور آپ کے اردو کا جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا کہ اردو کی تیاری ہم کہاں سے کریں اور کیا سے کریں میں نے آپ کو ٹاپک بھی بتا دی ہیں آپ یہ ٹاپک کسی اور گرامر سے کرنا چاہتے ہیں تو ویلینڈ گوڈ وہاں سے کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کا آئیڈیا جو ہے میری ویڈیو سے لینا چاہتے ہیں جو میں نے تقریباً ڈیٹیل کے ساتھ سارا یہ کور کیا ہوا ہے تو آپ یہ ٹاپکس میری ویڈیوز میں جائیں اور اس کو دیکھیں وہاں سے آپ کی اردو گرامر آپ کی کور ہو جائے گی اب انگلیش کی بات کرتے ہیں کہ انگلیش کی تیاری جو ہے پنجاب پولیس کونسٹیب وال اور ٹیفرک اسسٹنٹ میں کونسے ٹاپکس ایسے کور کریں جو ہمارے ریٹن ٹیسٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے اور انہوں میں سے جو ہے پیپر بھی بنے تو انگلیش جو ہے ایک واسٹ سبجیکٹ ہے اس کے کافی سارے پورشنز ہیں جس کو ہمیں کور کرنے کی ضرورت ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ انگلیش کی تیاری پیسٹر کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سارے ٹینسز جو ہیں ان کو اچھی طرح سے دیکھ لیں ٹینس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کونسا ٹینس ہے اس میں کونسا ہیلپنگ ورب یوز ہو رہا ہے یعنی کہ وہ سوال اس طرح سے پوچھے گا کہ آئی واز رائٹنگ آپ بتائیں یہ کونسا سن ٹینس ہے تو یہ ہے جی پاس کنٹینیو اس ٹینس کیونکہ ہمیں اس کی پہچان کا پتہ ہے کہ میں لکھ رہا تھا تو رہا ہے یہ رہا تھا رہا تھی یہ ہے جی پاس کنٹینیو اس ٹینس ہے تو آپ جو ہے سب سے پہلے آپ زیادہ اس کو مشکل نہ لیں صرف بیسک اس کی کنسپٹ لے لیں کہ کونسا جو ٹینس ہے اس میں کونسی ہیلپنگ ورپ استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے ٹینس اچھے ہو جائیں گے تو آپ کا تقریباً 40% ایریا کور ہو جائے گا انگلیش کے بارے میں نیکس جو ہے آپ کو پارٹس آف سپیچ کے بارے میں پوچھ سکتا ہے کہ ناؤن پر ناؤن ورپ اس کے بارے میں ایک سن ٹینس آپ کو دے گا کہ ہی اس رائٹنگ آپ بتائیں کہ اس سن ٹینس میں ہی کیا ہے تو ہی افکورس جو ہے وہ پر ناؤن ہے ناؤن کی جگہ پر استعمال ہوا ہے تو یہ ہے اس طرح سے آپ کے پارٹس آف سپیچ ٹینس اس کے علاوہ پریپوزیشن وہ کافی پوچھتا ہے کہ اس لگے گا آف لگے گا تو یہ آپ جو ہے نا اس کو میتھ اپنا میٹری کی بک میں سے اس کو کور کر سکتے ہیں اس کے جو ایکسرسائز ہیں اس میں کافی پریپوزیشن جو ہے دیئے گئی ہیں وہاں سے پریکٹس کریں پریپوزیشن کی کیونکہ وہاں پر تقریباً پندروں سے بیس بیس ایکسرسائزز ہیں تو اب میں آپ کو کیسے ایکسرسائزز کے بارے میں گائیڈ کر سکوں یا اس کو اپلوڈ کر سکتا ہوں تو آپ گرامر اٹھیں اور اس میں سے پریپوزیشن کو ٹک کر لیں وہاں سے اس کی پریکٹس کر لیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے اگر انگلیش کی بات کریں تو سینونائم انٹونائم یعنی کہ الفاظ متعداد آ سکتے ہیں تو یہ جو ہے اب نہیں کہا جا سکتا کہ کہاں سے آنے ہیں انگلیش کے وہ کوئی بھی ورڈ دے دے گا اور کہے گا کہ اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کا سینونائم کیا ہے یا انٹونائم کیا ہے تو تیاری کے لئے یہ ہے کہ آپ میٹریک کی بھوک اٹھیں اور اس میں جو ایکسرسائزز میں جتنے سینونائم انٹونائم ہیں ان کو یاد کر لیں یہ آپ کا ایریا کور ہو جائے گا تو انگلیش میں سینونائم انٹونائم اس کے علاوہ جو ہے پارٹس آ سپیچ ٹینس اس کے علاوہ پریپوزیشن یہ چار ٹوپکس ہیں ان کو آپ نے کور کرنا ہے اس کے بارے میں تقریباً میری کوئی ویڈیو نہیں پڑی چینل پر جس میں آپ کو ریفر کر سکوں کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کا جو ہے یہ کور ہو سکتا ہے البتہ میں نے آپ کو ٹوپکس بتا دی ہے کہ آپ نے یہ ٹوپکس کیسے کرنے اور کہاں سے کرنے ہیں اور کون کونسے ٹوپک ہیں اردو کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس چینل پر یہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے آپ اس کو جا کے دیکھیں اس کو بیسک اردو گرامور کے جتنے سوالات بن سکتے ہیں پوسیبلیٹیز ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہاں پہ بتا چکا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کے اس ریلیٹڈ سبجیکٹس ہے جس کے بارے میں آپ پریشانت ہے کہ بھی ان کی تیاری کالنے کریں ہوپلی آپ کو یہ ساری معلومات مل گئی ہوگی معلومات ملنے کے بعد اب آپ نے تیاری سٹارٹ کرنی ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور آپ کو کنفیون ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھ سکتے ہیں